اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ہر عورت کی اپنی خوبی ہوتی ہے کوئی پتلے جسم والی عورت ہو کر خوبصورت لگتی ہے تو کوئی موٹے ہو کر بھی پیاری ہوتی ہے بعض مرد پتلے جسم والی عورت کو پسند کرتے ہیں اور بہت سے مرد موٹی عورتیں بھی پسند کرتے ہیں لیکن ہم بستری کے دوران پتلے جسم والی اور موٹے جسم والی ایک جیسا مزہ ہی دیتی ہیں لیکن موٹے جسم والی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے تین فائدے ہوتے ہیں ناظرین اگرامی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے ترین فیکٹ کی جانب نمبر ایک حمل کا جلدی سے ٹھہرنا موٹے جسم والی عورت کو حمل جلدی سے ٹھہر جاتا ہے اور موٹی عورت آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے بریکس پتلی عورت حاملہ ہونے میں ٹائم لیتی ہے مل کے دوران اور بچے کی پیدائش کے وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر دو ہم بستری سے لطف اندوز ہونا موٹے جسم والی عورت سے ہم بستری کرنے سے مرد کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ موٹا جسم گوشت سے ابرا ہوا ہوتا ہے اور موٹی عورت کے بڑے بستان چوسنے سے بھی مرد کو مزہ آتا ہے اس کے باریکس پتلے جسم والی عورت میں زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں اس مرد کو پتلی عورت سے زیادہ مزہ حاصل نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بہت سارے مرد پتلی عورت کو پسند کرتے ہیں نمبر تین جسمانی کمزوری کا ہونا موٹے جسم والی عورت کو ہم بستری کے دوران کمزوری محسوس نہیں ہوتی ایک دن میں تین مرتبہ بھی ہم بستری کیوں نہ کر لیں موٹی عورت کے ساتھ ہم بستری میں مرد کو زیادہ مشاقت نہیں کرنے پڑتی اس لئے مرد نہیں تھکتا اس کے باریکس پتلے جسم والی عورت سے ایک ہی بار ہم بستری کرنے سے وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتی ہے اس کی ٹانگیں اور کمر میں درد ہونے لگتا ہے اور مرد بھی بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے مرد بھی بہت زیادہ